موسیقی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی مذہبی امور پر بات کو لے جاتے ہیں اپنی قادیانی شناخت کروائے بغیر اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا قفر اور خلاف اسلام و قرآن ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قریب قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے بلکہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے وہاں ایک سو بیس سال کی عمر میں ان کو موت آئی اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سمت میں سے ہی کسی مسیل عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ علمائی دین سے یہ شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملہ یا مولوی کے نام سے پکارتے ہیں فرقہ واریت اور قفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کاروائیوں باشمور قادیانی جماعت جس کو یہ جماعت اہمیدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں ان کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر یہ بھی جتانی کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں ویسے ہی انہوں نے جماعت اہمیدیہ کو اپنے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے تیسری نشانی ان کی یہ ہے کہ قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں اکثر لاعلم مسلمانوں کے سامنے یا پھر وہاں پہ جہاں پہ ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں سکے گا اور اس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ انگوٹھی قادیانی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتے تھے چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو قادیانی ہے ان کے خلیفہ کی مکمل داری ہوتی ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شوائر اسلامی کی مکمل پابندی کرتا ہے ورنہ چونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع قطع کے شوار اور نقل سے بچا جائے جو کہ مسلمان اپناتے ہیں جیسے مکمل داری ایک مٹھی بھر لیکن قادیانی آپ کو 99 فیصد فرنچ کٹ داری میں ہی ملے گا پانچویں نشانی یہ ہے کہ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح گول ٹوپی نہیں پہنے گا بلکہ مخصوص نماز والے یا تو پھر پتھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا پھر سندھی ٹوپی یا پھر جناح کیپ ان کے جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ پگڑی پہنتے ہیں شملے والی اور اس کے علاوہ جو قادیانی ہوتے ہیں ان کو پگڑی پہنے کی اجازت نہیں ہوتی پھر خلیفہ کے بعد جو نشلے درجے پہ آتے ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں پینٹکوٹ یا شلوار کمیز شہروانی کے ساتھ اور پھر اس سے جو نیچے آتے ہیں وہ یا تو پشتوں یا پھر پتھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی آپ کو پہنے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں قادیانی عورتوں کی پہچان کے مطلق تو چھٹی نشانی اسی کے بارے میں ہے قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو سب سے زیادہ آسان ہے یہ بھی قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی طرح دھیلے ڈھلے برقے کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقہ پہنتی ہیں جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے نکاب کا طریقہ بھی نرالہ ہوتا ہے جس میں ان کا نکاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے ہونٹوں کی اوپر ڈھلکا ہوا جس سے سوائے لب و رخصار کے سب نظر آتا ہے مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے ساتھویں نشانی ٹی وی چینل قادیانیوں کا ٹی وی چینل ایم ٹی اے مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے چوبیس گھنٹے نشر ہوتا ہے آٹھویں نشانی جو کہ سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو کبھی بھی محمد لگا نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقشو جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے جو کہ مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ ہے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں جتنے بھی قادیانی ہیں وہ پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان زلہ گرداسپور پنجاب سے تھا تو یہ تھی کچھ نشانیا قادیانیوں کی جو کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی امید ہے کہ آپ اس کو ضرور یاد رکھیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے محفوظ رکھیں اور اپنا ایمان سلامت رکھیں آمین